لگ پتی ہے وہ کروڑ پتی ہونا چاہتا ہے جو کروڑ پتی ہے وہ عربو پتی ہونا چاہتا ہے جو عربو پتی ہے وہ اس سے زیادہ پیسے والا ہونا چاہتا ہے نہیں تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے نہیں پوری دنیا میں ایک سلیقے اور ایک طریقے سے ہو رہا ہے ایک آدمی جس کی تنخواہ بارہ ہزار روپے مہینہ ہے اس کے گھر کے اخراجات اسی ہزار روپے کے ہیں یہ کونسی سائنس ہے آپ مجھے بتائیے کہ وہ اس کو پورا کرتی ہوگی اور یہاں ساٹھ فیصد لوگ ایسے ہیں جن کی تنخواہیں اتنی ہیں لیمٹیڈ ہیں اور ان کے اخراجات جو ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ شاٹ کٹس مارتے ہیں شاٹ کٹس مارتے ہیں اور ایک بات یاد رکھئے دیکھئے اگر آپ نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا نا حرام بیمانی چوری چکاری ان سب چیزوں سے لوٹ کے ان سب چیزوں سے کھلایا تو وہ آپ کے پاس وہ سارا ویسی نکل جائے گا آپ دیکھئے کبھی جمع کر کے نہیں رکھ سکتا ہوں اگر اس کے پاس رہے گا جمع بھی ہوتا ہے تو ایک ڈیزاسٹر ہوگا اور سب ختم ہو جائے گا ہم کو ٹھیک ہونا چاہیے ہم انسان ہیں جانور نہیں ہیں ہم کو صحیح ہونا چاہیے ہم کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے کہ ہم دوسرے کے حقوق ماریں چھین لیں لوگوں کو بارہ سو روپے آٹھ سو روپے کے ایک موبائل کے لیے ایک جان لے لیتے ہیں ہم کبھی وہ تنہائی میں بیٹھ کے وہ سوچتے نہیں ہوں گے کہ ایک انسان کی زندگی جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گوشت کا لوتھرا ہوتا ہے پھر وہ انسانی فارم میں آتا ہے پھر وہ دنیا میں آتا ہے بے سہارا بے بس ماں اس کو نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے پالتی ہے پھر وہ گرم سرد کا مقابلہ کرتا ہے اور بڑا ہوتا ہے چوٹے لگتی ہیں دھوپ ہے بارش ہے اور پھر ایک آدمی اس کو ایک پانچ سو روپے کا موبائل کے لیے اتنی تقودوں سے پلنے والے بچے کو گولی مار کے چلا جاتا ہے اللہ استغفر اللہ آپ مجھے بتائیے یہ کیا جنون ہے میرے پاس ایک پاس نہیں ہے کیوں بھول گئے ہیں دیکھیں نا کیوں بھول گئے ہیں کہ ایک دن ایک دن اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ جاؤگے کہاں تم آوگے تو تم میرے پاس نا اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ میں تم کو سب بتا دوں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے اور قرآن میں ہے کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل آئی کورٹ قرآن کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل ایسے ہے جیسے تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اور اگر کسی ایک بے گناہ کی زندگی بچائی گویا تم نے پوری انسانیت کو بچا دیا ہم کیا ہیں ہم ہیں کیا پہلے تو یہ بات ہمیں تو نہیں موجود نہیں سمجھا آنے والی سڑک سے جا رہے ہوتے ہیں پان کھائیں گے بھارمو نکالیں گے بچ کر کے تھوک دیں گے کچھ بولو تو کہتے ہیں کون سا تم کا تھوک دیا یہ کیا قوم ہے اللہ معاف کرے اللہ رحم کرے بس گیارہ فٹ ستہ سمندر سے نیچے ہے کراچی ایک بارڈ آگئی نا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کبھی یہاں کوئی رہتا تھا اور پڑھے قرآن ایسی سارے ایسی بسیہ اللہ نے تباہ کر دی آسمان سے عذاب بھیجتا ہے یا زمین سے عذاب بھیجتا ہے کیا کرنا چاہیے کچھ ہے گایڈنس کا ہاں سے آپ کو ٹھیک کرے آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رکھتے ہیں الحمدللہ بیسک ٹریننگ آپ اپنے بیسک جو سیکھنے والی جو جگہ ہے دیونلی پلیس پلیس جو سٹر لرنگ is your own سیلف اور آپ کا اپنا گھر جہاں سے آپ سیکھتے ہیں پھر آپ کے ٹیچرز ہیں اساتیزہ ہیں استاد ہیں آپ کے دوست ہیں پھر وہ لوگ جو عرباب اختیار ہیں ہمارے عرباب اختیار لوگوں کا کیا وہ ہے آپ آج کل جو سیاست میں جو لوگ ہیں یہ سارے لوگوں کو دیکھ لیجیے تیلیویجن پر بیٹھ کے وہ جو گفتگو کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے زبان استعمال ہو رہی ہے اس میں کیا اٹڈیسنسی ہے کیا سیکھیں گے ان سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں ان سے میں نے تو خدا کا شکر ہے میں نے ان سے کچھ نہیں سیکھا آپ نے کہاں سے سیکھا میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا اور اچھے بڑوں سے سیکھا میں اٹھا بیٹھا بڑے اچھے اور پڑے لکھے لوگوں میں جو بتاتے تھے کہ کمیٹمنٹ کو آنر کرنا چاہیے جو یہ بتاتے تھے کہ اپنے مفاد سے زیادہ اپنے ملک کے مفاد کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ مجھے بتاتے تھے کہ چھوٹوں سے اچھا سلوک کرو وہ یہ بتاتے تھے کہ اپنی نظروں میں شرم ہیا رکھو وہ یہ بتاتے تھے کہ فضول خرچی نہ کرو وہ یہ بتاتے تھے کہ پڑھو اس کو اس طرح پڑھتے ہیں ہمیں تو بہت کچھ اور اللہ کا شکر ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے بلڈ میں میرے بلڈ میں تو یہ ہے سیکھنے والا کہ مجھے ایک نیا بچہ بھی کل کوئی چیز سکھائے گا اور اگر وہ صحیح بات ہے اچھی بات کر رہا ہے تو میں اس کی بات کو سنوں گا موسیقی